السلام علیکم and welcome to my youtube channel تو آج میں ریزا شیئر کرنے والیوں بہت ہی اونیک سی اور بہت ہی مزہدار سی ریسپی جو کہ ہے چکن پارٹس کی ریسپی بہت سے لوگ جو ہے وہ پوٹے اور پلیجی نہیں بناتے ہیں کہ اس مزہ سمیل آتی ہے یا ان کو بنانا نہیں آتا ہے تو آج کے ریسپی آپ کے لیے یہ یہ ریسپی بہت مزہدار ہے اور اس میں یقین کریں کوئی سمیل نہیں آتی نہ کچھ بھی آتا ہے تو اس ریسپی اپنے بھی ٹرائے کرنا ہے تو لاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے ہاف کپ وائل ہاف کپ وائل میٹ کریں گے دو عدد چوب کی ہوئی پیاس پیاس کو ہمیں جو ہے وہ لائٹ براؤن سا کرنا ہے جلانا نہیں ہے بلکل گولڈن براؤن سا کرنا اس وقت اس کو اتنا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اقریبا دن سے چائے مینٹ کے لیے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے دو عدد چوب کے ہوئے ٹیمائٹا اٹ کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اچھے سے اس میں کک کر لیں گے اس کے بعد پھر جے ہم اچھےnier اپنے سپائیسیز سپائیسیز میں سب سے بھیل میں ھنمک اٹ کرنے اپنے ٹیسٹ کے اقاڑن اس کے بعد ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں کو ٹی ہوئی لائل میں جو اٹ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور جو ہے اس کو میڈیم فلم پر کک کریں گے اتنا کہ مسالہ جو ہے وہ کچھا نہ رہے پکے اس کے بعد پھر جو ہے تقریبا اس میں دو کھانے کے چمٹ جتنا جو ہے پانی آپ اٹ کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ نیچے نہ لگے کیونکہ اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے اتنا کک کریں گے جد تک کہ ٹی مارڈا جو ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے اب میں نے دیکھا تھا تقریباً دس سے بندر منٹ ہو گا تھا تمارڈا کافی سوفٹ ہو گئے تھے تو پھر جو ہے میں نے اس کا کور جو ہے وہ ریموف کر دیا تھا اس کے بعد اب ہم اس میں اٹ کریں گے اپنے جتنے بھی چکن کے پارٹس ہیں یعنی میں نے جو لیا ہے وہ لیا ہے پوٹا گردن اور جو ہے وہ گردن کے ساتھ ہی ونگز ٹائپ کے جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پوٹا اٹ کریں گے میں نے آدھا آدھا پاور سائی چیزیں لیا ہے اس کو بعد گردن اس کے بعد اس طرح سے یہ گردن کے ساتھ ہی اٹیشٹ ہوتی ہے چکن کی ونگز ٹائپ کی بوٹیاں وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے فرائر کرنا ہے اس میں تقریباً پانچ ملکلے اس کو اس میں بھنیں گے بھننے کے بعد اب جو ہے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے کیونکہ پوٹا کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس میں سب سے بہلے ہم اٹ کریں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے کور کر دیا تھا کور کے بعد پھر جو میں نے ہٹایا تھا تو پھر جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل چکی تھی ساری چیزیں تقریباً آدھا سپونے گھنٹے لگا تھا وہ آپ کو چیک کر لیں گے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ دہی دہی اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میں مکس کریں گے دہی اٹ کرتے ہوئے جو ہے ہمیں فلین کو بالکل لو کر دینا ہے اس کے بعد ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں جو ہے اب اس کو بھوننا ہے اب اس کو بھوننے کی بھاری ہے یعنی اتنا اس کو پکانا ہے فرائر کرنا ہے اتنا کہ اوائل سیپریٹ ہو جائے ہائے فلین پر اس کو ہم کک کریں گے اب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا کک کیا تھا کہ سارا اوائل اوپر آ گیا تھا اور جو ہے ہمارا سالن جو ہے مزدار سا وہ بن کا تیار تھا اب جو ہے اینڈ میں ہم اس میں اٹ کریں کلیجی کلیجی ہمیں پہلے اٹ نہیں کرنی منا کلیجی سارا پانی چھوڑ دے گی اور وہ کارلی خراب ہو جائے گی تو بالکل اینڈ میں جب پوری کڑھائی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس میں اٹ کریں گے کلیجی کلیجی کو بالکل اٹ کرنے کے بعد بس اس کو بھونیں گے اور نکال لیں گے تقریباً پانچ منٹ لے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ کلیجی ٹینڈر نہ ہو جائے بالکل چھوٹی چھوٹی کلیجی تھی چھکن کی کلیجی بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں دو سے تین باریک ہریمرچے کٹ کے دالیں گے آدھا لیمون ہی چھوڑیں گے تب تک ہماری کلیجی بھی گولے گی اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ایک دوسرے میں مکس کر لیں گے اس طرح سے اب آپ دیکھ سکنا ہے کلیجی بھی جو ہے وہ پکریتی اس کے بعد پھر جو ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کورنے ہی کرنا کیونکہ بس اب کلیجی کر لے گی اور ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے ون ٹی سپون کسوری میتھی اور ہمیں لینی ہے ادرک جولین میں کٹی ہوئی اس کے بعد اس میں کسوری میتھی بھی ہم ڈال دیں گے اوپر سے اس کے بعد اس میں میں نے اٹ کیا تھا بنا ہوا کٹا زیرہ اور دھنیا ون ٹی سپون جس کے ویڈیو کلپ جو ہے وہ نہیں بن پائے تو آپ اس میں ضرور اٹ کیجئے گا بہت مزدار سے بہت سا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی کلچی تھی تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ گل گئی تھی اب جو ہے اس کو آئل بھی سپریٹ ہو گیا تو اور یہ جو ہے ہماری چکن کے پارٹس کی کٹھائی بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو سالن بھی بول سکتے ہیں بہت ہی بہت مزدار سی جو ہے یہ ڈش بھن کا تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا کومن سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی تب تک کہ ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو لائک شو اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبالے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلا آپ تک نوٹفکیشن پہنچ جائیں ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لحافظ